اور میں نویڈا میں ہوتل کے کمروں میں کیمرہ لگا کر کپلز کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولس نے بلیک میل کرنے والے وشنو اور عبدال کو گرفتار کیا ہے پنکج نام کے آروپی کو بینک خاتے اور موبائل سم کے کھٹ اپلپت کرانے میں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ انراک کمار سنگھ کو وولیکس کے مادہم سے پچاس ویزی کے ڈسکاؤن پر آئی فون دینے کا لاز دے کر کال سنٹروں کے مادہم سے ٹھکی کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے چاروں کے قبضے سے گیارہ لیپ ٹاپ ساکھ سی پیو اکیس موبائل فور انچاس ورزی آئیکار اور چھبیس موبائل سم برامت کر آروپیوں کے بینک خاتوں کو سیز کیا گیا ہے دیکھیں کھانا فیسری میں ایک سوچنا ہمارے پاس تھی کہ ایک دکھتی ہیں وہ اپنی ایک فیمل فرنڈ کے ساتھ کھانا فیسری میں اسٹیک ایک ہوتل میں رکے تھے ان کے سٹیکے کچھ دنوں بعد ان کے اور ان کے دوستوں کے پاس ان کے سٹیکے جو مومنٹس تھے ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں اور ایکسٹرالشن منی ڈیمانڈ کری آتی ہے دھانا فیسری کی جو کرائم ٹیم ہے اور جو زون کی کرائم ٹیم ہے اس کے نابرنڈ کا پریاس کرتی ہے اور اس میں دو لوگ جو کی ایک کا نام عبدالبہاب اور ایک کا نام وشنو سنگھ ہے کا نام سامنے آتا ہے ان کو ہم گرفتار کرتے ہیں تو وہ دونوں بتاتے ہیں کہ اس کپل کے اسٹیکے کچھ دن پہلے انہوں نے وہاں پہ اسی روم کو بک کیا تھا نوڑا کی فیسری تھانا کولیس نے ایک ایسے گینگ کو گرفتار کیا ہے جو ہوتل میں رکے ہوئے کپل کی ویڈیو بنا کر ان کو بلیک میل کیا کرتے تھے اور موٹی رقم وصولہ کرتے تھے ایک کول سینٹر کو چلا کر بھی یہ لوگ پچھلے کئی دنوں سے لگاتا تھگی کی بارداتوں کو انجام دیتے آ رہے تھے ہم تھانے کی تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں اسی تھانے کی پولیس نے تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جو کول سینٹر چلاتے تھے اور OLX پر آئی فون کو سستے داموں میں دینے کا جانسہ دے کر لوگوں کے ساتھ تھگی کیا کرتے تھے اور دوبائی بیس ایک کمپنی کے نام سے لگاتا لوگوں کے ساتھ تھگی کر رہے تھے ان تینوں ابھیوکتوں سے گرفتاری کے بعد پولیس کو جانکاری ملی ہے کہ پچھلے دو سال سے تین کول سینٹر کا سنچالن کر رہے تھے اور ان کول سینٹر کی روجانہ کی کمائی قریب پانچ سے چھ لاکھ روپے تھی اب اتنے انیہ ساتھیوں کے بھی نام پوستاش میں سامنے آئے ہیں جس کو لے کر پولیس ڈویس دے رہی اور ان لوگوں کی بھی جلد ہی گرفتاری کی جائے گی ویڈے جنرلسٹ ابھیجید کے ساتھ امیت چودری نیوز سٹیٹ نوڈا گونڈا میں ایک انینتت کار نے الگ الگ دو بائیک سواروں کو رون دیا ہیں جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے موقع پر پہنچی پولس نے گھائلوں کو زلہ اسپطال میں بھرتی کرا اور شوہ کو پوسٹ پانٹم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں پولس نے کار سوار کو برامت کر لیا ہے سڑک حادثے میں دو لوگوں کی دردناک موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں جنہیں پولس نے بہتر راج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرایا ہے وہ آئی اور وہ ٹکر مال دی جس میں کو چوٹ آئی پر اس کے بچنے کے چکر میں دیتا سامنے ایک موٹر سائیکل مگین کی چپیٹ میں آئے جس سے یہ بولیرو پلٹ گئی اور موٹر سائیکل میں بیٹھے ایک آویس خان بھی بیٹھے مجھے پتری اور بچی کے ساتھ وہ پتری کو بھی چوٹے ہیں بچی کو بھی چوٹے آئی آویس خان کو بھی چوٹے آئی ان دو لوگوں کی مرتی ہو گئی ہے اور انینتت کار نے دو بائک سواروں کو روضہ ہے تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بہتر علاج کرانے کے لیے انہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گا جبکہ دو لوگوں کی موت ہو گئی سڑک حادثے میں یہ کہر دیکھنے کو ملا ہے کار سوار کو گرفتار کر لیا ہے پولس نے دو لوگوں کی موت سے دردناک حادثہ ہوا ہے اور اب بات سی ایم یوگی نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے شریع ایودھیا جی تیار ہے بھاوی اور دیو دیپوتصف کے لیے آپ سب ہی کا سواغت ہے جے شیلہ مکہ ونطری یوگی آرتنات کا دیپوتصف کو لے کر یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے بڑھتے آگے آگرہ کی زلہ جیل کے بندی دیپا والی پر غروں کو روشن کرنے کے لیے گائے کے گوبر سے دیپک بنا رہے ہیں دیپا والی کے لیے زلہ جیل میں ایک لاکھ دیپک تیار کیے جا رہے ہیں جو پچھلے دس دن سے بندی اسی کام میں لگے ہو ہیں زلہ جیل کی گوشالہ سے نکلے گوبر سے ہی ان دیپکوں کو بنایا جا رہا ہے پچاس پیسے پرتی دیپک دیو کی قیمت ہے زلہ جیل میں جو قیدی ہیں وہ دیپک بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دس دن سے لگاتار دیپک بنا رہے ہیں گوبر سے یہ جو ہے دیپک بنایا جا رہا ہے زلہ جیل کی یہ تصویر آگرہ کے جہاں دیپا والی پر گھروں کو روشن کرنے کے لیے گائے کے گوبر سے دیپک جو ہے دیئے جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں دیپا والی کے موقع پر زلہ جیل میں ایک لاکھ دیپک تیار جو ہے ٹارگٹ رکھا گیا ہے جسے تیار کیا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں پچھلے دس دن سے لگاتار بندی جو ہیں اس کام میں لگے ہیں اور اسی کے ساتھ اس بلٹین میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی اتر پرتیش اتراخن کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے بنے رہی ہے موسیقی